آج جو کچھ اس ملک میں ہو رہا ہے یہ تاریخ لکھی جا رہی ہے تاریخ لکھنے والا بڑا بیرہم ہے وہ یقیناً یہ لکھے گا کہ اس ملک کی اس ریاست کی تباہی میں سب سے زیادہ حصہ اس وقت کے جو اور باب اقتدار ہیں سب سے زیادہ حصہ ان کا ہے انہیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ یہ جو تلوار وہ آج پی ٹی آئی امران خان اور پی ٹی آئی کے کارکنوں کے لیے تیار کر رہے ہیں کل کو یہ تلوار ہوگی اور انہی کی گردن السلام علیکم ناظرین یہ ویڈیو ملائزہ کیجئے آپ ذرا سوچیں کہ کوئی ادارہ اس وقت اپنی حدود میں نہیں رہا اسٹیبلشمنٹ اپنا کردار ادا کر رہی ہے عدلیہ عدلیہ کے ساتھ جو کھلوارا کھلوارا ہو رہا ہے آج آئین میں جو ترمیم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اگر یہ ترمیم آئین میں ہو جاتی ہے تو عدلیہ کا ادارہ اسے اس ملک کے عوام ختم سمجھیں عدلیہ کا کوئی کردار نہیں رہے گا سوائے اس کے کہ عدلیہ بھی کسی کے ہاتھ میں ایک اتھیار ہوگی مخالفین کو اور اسٹیبلشمنٹ میں اسٹیبلشمنٹ کے ان کارناموں کو اس کو لیگل کور دینے کے لیے ایک ادارہ رہ جائے گا تو بیسیتے ممبر پارلیمان بیسیتے ممبر صوبائی اسمبلی آپ کا میرا ہم سب کا یہ فرض بنتا ہے اس ملک کے ہر شہری کا بچے بچے کا یہ فرض بنتا ہے کہ وہ آئین جو خوش قسمتی سے جو خوش قسمتی سے متفقہ آئین تھا گو کہ اس کے بعد بھی اس میں آمنمنٹس ہوئی جتنے ڈکٹیٹرز تھے ان کے جو کام تھے انہوں نے جو غیر قانونی کام کیے تھے ویلیڈیشن ایک پاس کر کے انہیں ویلیڈیٹ کیا گیا لیکن اس کے باوجود وہ آئین اٹھارویں تنمیم کے بعد اس میں صوبہ کو بھی عقوق میرے عدلیہ میں ججز کی تکرری کے والے سے بھی کسی عد تک پیشرفت ہوئی لیکن آج آج اس ترمیم کے ذریعے اس سائین کا علیہ بگاڑا جا رہا ہے تو میری اپوزیشن سے اپوزیشن لیڈر سے آپ سب سے یہ گزارش ہوگی کہ آپ اس ایک نکتے میں اس ایک نکتے پہ کہ اس سائین کا تحفظ ہم سب کی ذمہ داری ہے آپ سب ہمارے لیے قابل اعترام ہیں لیکن اس ایک نکتے پہ ہمیں متفق ہونا پڑے تھا پڑا تھا پڑے گا اور دوسری بات یہ ہے کہ اسلامباد کے جلسے کے جلسے کے بعد جو ظلم ستم ہوا آپ نے اس کو یہ ایک بہت اچھی روایت ہے کہ آپ نے اس کو اکنالج کیا کہ یہ ظلم پارلیمنٹیرین پہ نہیں ہونا چاہیے یہ ظلم اس ملک کے عوام پہ نہیں ہونا چاہیے آپ نے اس کو اکنالج کیا جس کے لیے جس کے لیے میں ذاتی طور پر یہ آپ کی اس کاوش کو آپ کی اس بات کو ایک بہت اچھی بات سمجھتا ہوں اور یہ بھی لکھا جائے گا آپ کے لیے یہ بھی لکھا جائے گا کہ کیپی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر نے یہ کہا تھا کہ ان سیاسی کارکنان پہ ان جو جو ہمارے جو پارلیمنٹیرین ہیں دنیا میں نے کہی نہیں ہوا کس سپیکر کی اجازت کے بغیر کسی پارلیمنٹیرین کو قومی اسمبلی یا پارلیمنٹ کے حطہ سے گرفتار کر لیا جائے لیکن افسوس ہے افسوس ہے کہ اس وقت کے جو کمران ہیں انہوں نے اپنے نام یہ تاریخ بھی رقم کرا لی کہ پارلیمنٹ آوس کے اندر سے پارلیمنٹیرین کو گرفتار کر کے ان پہ بے بنیاد مقدمات قائم کر دیئے گے سپیکر صاحب نے کمیٹی بنائی وہ بھی اچھا اقدام تھا یہ الگ بیس ہے کہ ایک سارجنٹ ایٹ آرم کو چار ماہ کے لیے محتل کر دینے سے اس ظلم کا ازالہ ہو جائے گا اس آئین کی خلاف برجی کا ازالہ ہو جائے گا یا نہیں جو پارلیمنٹیرین کو پارلیمنٹ کے احاطہ سے گرفتار کرنے کی وجہ سے اس ملک کے اس نظام کا ہوا ہے جو بین اقوامی ایک تاثر ہمارے ملک کے اس خلاف قائم ہوئے اس کا ازالہ ہو سکے گا یا نہیں یہ الگ بحث ہے لیکن بارحال وہ کمیٹیے بنانے کی حد تک وہ اقدام اچھا ہے ہم سپیکر صاحب سے امید رکھتے ہیں کہ اس کمیٹی کی رپورٹ کے بعد جو جو لوگ اس پہ ملوث ہیں ان کے خلاف کاروائی کی جائے گی اور قومی اسمبلی کے ممبراند سے ہم یہ بھی امید رکھتے ہیں کہ اس جو جو آئینی ترمیم ہے جو مجوزہ آئینی ترمیم ہے اس کی وہ محلفت کریں گے اور اسے کسی صورت میں بھی منظور نہیں ہونے دیں گے ہم سب نے اس کے لیے مل کر کام کرنا ہے امران خان اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ امران خان لوگ کہتے ہیں کہ ریاست سے غدداری ہے ریاست سے غدداری نہیں ہے اس نظام سے بغاوت ہے اس نظام سے بغاوت ہے جو یہ ملک ایک ایک کے تحت بنا تو دیا گیا انیس سو چھپن تک یہ ملک پارلیمنٹ کے ایک ایک بینات پر چل رہا تھا ناظرین اکرام مولانا فضل الرحمن صاحب نے آئینی ترمیم کا کھلوار ہونے سے بچا لیا مولانا فضل الرحمن صاحب نے کہا کہ اگر تو میں حکومت کے ساتھ مل جاتا تو یہ عوام اور اس ملک کے ساتھ خیانت ہوتی عوام کی امانت میں خیانت ہوتی اس طرح سے ملانا فضل الرحمن صاحب نے کہا تو ناظرین ملانا صاحب کا شکریہ دا کرنا چاہیے قوم کو کہ جو انہوں نے اتنا بڑا ظلم ہونے سے بچا لیا کیونکہ یہ ایک قسم کا ظلم ہی ہے بہت بڑا اور اسی کو لے کر عمران حان صاحب نے کہا کہ حکومت جو آئینی ترمیم لانا چاہتی تھی جو ابھی اس وقت ان کی کوشش نکام ہوگی لانے میں تو دوبارہ یہ کوشش کریں گے دوبارہ یہ کوشش دورائیں گے تو اگر تو یہ اس میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو جو اس وقت ظلم ہو رہا ہے اس سے دگنا ظلم بڑ جائے گا ناظرین تو ملانا فضل الرحمن صاحب کا بھی قوم شکریہ ادا کر رہی ہے اس کے علاوہ ناظرین جو لاہور میں جلسہ ہونے جا رہا ہے ایک ستمبر کو تو عمران حان صاحب نے کہا ہے کہ آپ لوگ کشتیاں جلا کے نکلیں اب یہ وقت گھروں میں بیٹھنے کا نہیں ناظرین خان صاحب جیل کاٹ رہے ہیں ایک سال سے زائد عرصہ گزر گیا وہ کس کے لئے جیل کاٹ رہے ہیں قوم کے لئے اب جب وقت ہے تو ہمیں چاہیے کہ نکلیں مجھے دیں انجازت اگلی ویڈیو میں آپ سے ملیں گے تب تک کے لئے اللہ حافظ